اسلام علیکم جنرل حمجک شیپ کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیار گندل ناظرین آج کے پروگرام میں ہم تین بڑے اہم ایشوز کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیری لنکا کے اندر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں اسٹر کا موقع تھا اور وہاں پہ دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے مختلف بم دماغے ہوئے جس کے نتیجے میں تین سو دس سے زائد جو حلاکتی ہوئی اور متدد افراد زخمی ہو گئے اب اگر ماضی کی بات کی جائے تو سیری لنکا جو ہے تقریباً چھبی سال تک خانہ جنگی کا شکار رہا ان حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ کی طرف سے قبول کی گئی تو کیا اس کی بنیاد پہ ان واقعات کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیری لنکا ایک دفعہ پھر شاید طویل عرصے تک خانہ جنگی کا یا دہشت گردی کے واقعات کی لپیٹ میں آنے والے اس پر بات کریں گے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں ایران کا پہلا سرکاری دورہ کیا اور اس دورے کے دوران ان کا ایک بیان سامنے آیا جس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ماضی کے اندر کچھ اناثر پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے ایران کے اندر دہشت گردی کے واقعات کرواتے رہے یا پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی کیا عمران خان صاحب کا بیان حقیقتور مبنی ہے یا پھر اس بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر بیان کیا گیا کچھ لوگ عمران خان صاحب کے بیان کو ڈان لیکس کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں تو کیا ان دونوں کا اپس میں موازنہ کیا جا سکتا ہے یا پھر ان دونوں بیانات کے اندر در حقیقت زمین اور آسمان کا فرق ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ قطر کے درحل حکومت دوہا کے اندر افغانستان کے اندر مستقل امن کے حوالے سے کنفرنس ہونی تھی بیس اور اکیس اپریل کو جس کے اندر پہلی دفعہ افغان طالبان اور امریکہ کے علاوہ جو افغان طالبان تھے ان کے جنمائندے تھے انہوں نے بھی غیر سرکاری حیثیت کے اندر اس میں شرکت کرنی تھی لیکن اس کے بعد ایک تو یہ تھا کہ جب فیرست جو ہے وہ طالبان کو بھیجی گی تو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ دو سو سے زائد لوگ یہاں پر اس کنفرنس کے اندر شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بین الاقومی کنفرنس ہے کابل کے اندر ہونے والی کوئی شادی کی تقریب کا دعوت نامہ نہیں ہے اور اس کے بعد قطر کی جو حکومت تھی انہوں نے بھی فیرست کے اندر جو ہے تبدیلیاں دیکھی تو اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور انکار کر دیا ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کنفرنس تھی یہ منسوخ ہو گی ہے لیکن دوسری طرف ظلم خلیل ذات صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ ملتوی ہو گی ہے تو یہ جو کنفرنس کے حوالے سے موجودہ صورتحال اس کو ملتوی کہیں یا اس کو منسوخ ہونا کہیں کیا اس سے افغانستان کے اندر جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل آگے تھا وہ متاثر ہو سکتا ہے اگر ہاں تو کس حد تک اور کیسے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک مقتصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ڈیفینس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ماہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شیب جن صاحب بہت شکریہ آپ کا جن صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ انسٹر کے موقع پر کولمبو اور اس کے مضافات کے اندر دہشتگردی کے جو واقعات رونما ہوئے جو بم دماغیں ہوئے اس کے نتیجے میں تین سو دس سے زائد علاقتیں ہوئے اور متدد افراد زخمی ہو گئے سری لنکا جو ہے وہ تقریباً چھبی سال تک خانہ جنگی کا شکار رہا ان دماغوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ کی طرف سے قبول گئی گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سری لنکا کے اندر دہشتگردی کی حالیہ لہر ہے یہ جو حالیہ واقعات ہیں اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اتنی زیادہ ہلاکتیں اور اتنی تباہی بے شمار لوگ زخمی ہوئے اس کی مضمت لازمان کرنی چاہیے اور میں بھی کرتا ہوں کیونکہ بے گناہ انسانی جانوں کا زیادہ اور پھر ایک چھوٹا ملک ہے بہت ہی مشکل دور سے وہ گزرا ہے بہت عرصے تک وہ ایک تیشتگردی کا شکار رہے ہیں اور پچھلے آردہ سال سے ہی کچھ وہاں پہ سکون اور امن تھا کہ پھر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اب میرا خیال ہے وہاں کی حکومت کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں سب سے پہلے تو جماعت التوحید وہاں پہ کوئی نیشنل توحید جماعت چھوٹی موٹی جماعت ہے کوئی مسلمانوں کی تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان لوگوں نے کیا ہے لہذا وہاں پہ کچھ مشکوک لوگوں کو انہوں نے ریس پی کرنا شروع کیا لیکن بعد میں کوئی تیسرے دن جا کے تو دائش آئی ایس آئی ایس نے عمقیوں کا ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کام انہوں نے کروایا ہے اب اس کا سارا جائزہ اگر ہم لیں تو آپ دیکھئے کہ بھارت کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں انٹیلیجنس انفرمیشن وغیرہ سری لنکا کو دی تھی اور سری لنکا کہتا ہے کہ انفرمیشن انہیں کچھ دی گئی تھی اور جو سپیسیفک انفرمیشن یا کچھ تھوڑی آپ کہہ دیجئے کہ انفرمیشن جو کچھ کارامت تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دو تین گھنٹے پہلے دی ہے اس کے بعد واقعات ہو گئی ہے پہلا تھماکہ جو ہوا اس سے دو یا تین گھنٹے پہلے غالباً انہوں نے یہ انفرمیشن دی جو سری لنکا کے پولیس چیف ہیں انہوں نے دس دن پہلے اس طرح کی ایک وارننگ دے دی تھی کہ نیشنل تو ہی جماعت کی طرف سے اس طرح کی گرجہ گھروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے دس دن پہلے کی بات ہو رہی ہے وہ تو جو دو وارننگ جو دی گئی ہیں وہ سری لنکا کی حکومت بتا رہی ہے لیکن یہ بھارت کی حکومت بتا رہی ہے کہ ہم نے پہلے ان کو وارننگ دی تھی اور پھر ایک وارننگ ان کو پہلے دھماکے سے دو چار گھنٹے پہلے دی گئی ہے ان کو اطلاع دی گئی تو دو چار گھنٹے پہلے دینے والا تو جو پیغام ہے وہ تو کوئی خاص کارامت نہیں وہ اس کا تو فائدہ ہو نہیں سکتا روکا نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں آپ روکیں اب مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ سامنے ابھی تک کوئی خاص واضح سیچوئشن نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرائیس چرچ میں نیوزی لنڈ میں جو واقعہ ہوا جس میں مسلمان مارے گئے پچاس یہ غالباً اس کا ریاکشن ہے اگر اس کا ریاکشن ہے تو یہ سری لنکا میں ہونا بڑا یجیب لگتا ہے پھر یہ ہے کہ کرسچن چرچوں پہ تو حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور ریشتر کی وجہ سے اس میں کرسچن جمع تھے ان کا نقصان بھی کافی ہوا لیکن جو انٹرائشنل ہوتلز وغیرہ ہیں ان پہ بھی حملہ ہوا فائد فائر ہوتلز ہیں اب ہوتل میں تو ضروری نہیں کہ وہاں پہ کرسچن ہی ٹھہرے ہوں وہاں پہ تو دوسری آبادی بھی ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے یہ کچھ عجیب سا واقعہ ہے جہاں پہ کہ چیزیں بہت باضے نہیں ہیں پھر یہ ایک اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت توحید جس کی بات ہم کرتے ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ کوئی واقعات کرسکے جہاں پہ بڑی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے بہت پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے پھر وہ جو سویسائیڈ بومبرز ہیں وہ کہاں سے آئے اب ان کے ڈی این اے وغیرہ بھی تقاربہ نہیں ہوئے وہ پتہ چلے کہ کیا وہ لوکل تھے وہیں کہتے سری لنکا کے لوگ تھے یا کہیں اور کے لوگ تھے تو یہ چیزیں بھی تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گی لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی جو ایک مانورٹی سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا کوارڈینیٹر یہ اپنے طور پر خوش ہوں گے کہ ہم نے یہ کر دیا لیکن دوسری طرف جو اصل مقاصد جس بھی قوت کے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اور مجھے بڑا زبردست یہ شک ہے کہ اس کی ریلیشنشپ اس اتنے بڑے واقعے کی بہانہ اس میں کچھ بھی لیا جائے یہ ون بلٹ ون روڈ کے پروجیٹ کے ساتھ ہے اور اس کو ڈی سیبلائز کرنے کا کام کیا جا رہا ہے برما میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ روہنگیا کا مسئلہ ہے اور روہنگیا کی وجہ سے جو بندرگاہ جہاں پہ چائنیز انویسمنٹ کرنے ہیں وہ اسی علاقے میں جہاں رہنگیا ہیں تو یہ چیزیں اس طرح رد نہیں کی جا سکتی ہیں میرا خیال آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو ہم مزید مانیٹر کریں گے اور اصل وجوہات اور اصل کیریکٹر جو اس کے پیچھے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے فیلال میں جو اپنے شک کو شبہ ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں کہ مجھے جو میری سمجھ کہتی ہے وہ یہی ہے کہ اتنے بڑے واقعے کا ہو جانا وہاں پہ سری لنکا میں یہ صرف وہ کرائیسچس والے واقعے سے اس کو جوڑنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے در حقیقت یہ اس کا ون بیلٹ ون روڈ کے ساتھ کچھ تعلق ہے اور وہ کچھ حرصے میں کھل کے باتیں سامنے آ جائیں جنرل صاحب ون بیلٹ ون روڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ نے تمام تر تفصیلات سے بھی اگاہ کیا جنرل صاحب ابھی آپ جیسے نیشنل توہی جماعت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ اتنے بڑے واقعات جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنی طاقت اتنی صلاحیت نہیں ہوگی اس کی ذمہ داری دولتہ اسلامیہ نے قبول کی تو کیا یہ مختلف شدت پسندوں کی مشترکہ کاروائی بھی اس کو کہا جا سکتے ہیں دیکھیں کاروائی ہو سکتی ہے آپ یوں دیکھیں میں آپ کو اپنے مغربی سرد کی بات کرتا ہوں افغانستان ایران کا جو علاقہ ہمیں لگتا ہے اب اس میں دیکھئے کہ اگر ہمارے سی پیک کو ناکام کرنا ہے بھارت میں تو بھارت کے ساتھ اس معاملے میں امریکہ بھی شامل ہوگا مساد بھی اسرائیل بھی شامل ہوگا اور بھی قوتیں کیونکہ پاکستانی کا مقصد دنیا دی طور پر یہ ہے کہ چائنہ کے پروجیکٹ کو ناکام کرنا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتے ہیں تو چائنہ کی معاشی ترقی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دنیا کی نمبر ون اکانومی بن جائیں تو اس کو روکنے کے لیے اب آپ اگر ادھر کام کریں سی پیک کے ساتھ ساتھ تو فاٹا سائٹ پہ طالبان ہیں وہ شریعت کے نفاس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ حالانکہ وہ کوئی شریعت کے ساتھ مخلص نہیں ہے خون بہانہ شریعت نہیں ہے لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں لہذا وہاں ان سے جب بھی کوئی کام کروائے جائے گا ان کو پیسہ دے گا بھارت یا کوئی بھی ایجنسی تو وہ ان سے کام کروائے گی وہاں پہ تو دھماکہ کوئی قتل و غارت کوئی نہ کوئی باقیہ اور بات یہی ہوگی کہ شریعت لاغو کرنی ہے پھر جب کوئٹہ بغیرہ یہ علاقہ جہاں پہ ہزارہ آباد ہیں اور ہزارہ ایک آسان ٹارگٹ ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو یہ جو خراسان چپٹر والے ہیں وہ ہیں یا دائش والے ہیں ان کو لے آئیں گے ان کو کہیں گے کہ ان کا بھی مقصد پورا وہاں کہ جی انہوں نے وہ شیعہ کے خلاف ہیں جہاں کے ان کو ٹارگٹ بنایا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بھارت نے یہ کام کر رہا ہے تو اس کا بھی مقصد پورا ہو گیا کہ یہ کوئٹہ کے علاقہ بھی ڈیسٹریبلائز کر لیا ہے پھر آپ ساؤک میں چلے جائیں تو وہاں وہ سیپریٹرز گروپس موجود ہیں ان سے جب کام کر رہا ہے تو وہ سیپریٹرزم کا نعرہ کو لگا لیں گے اور اس شکل میں ان کو پیسے مل جائیں گے اور وہ اپنی کاروائی کر کے چلے گئے بھارت کو یا جو ہوسٹائل ایجنسی ہے اس کو تو اس سے غرض نہیں کہ کوئی سیپریٹرزم کا نعرہ لگاتا ہے یا کوئی نعرہ لگاتا ہے شیعہ سنی کا یا کوئی شخص شریعت کی بات کرتا ہے اس کو تو صرف اس سے غرض ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ فاتح سے لے کے انڈیانوشن تک بہرہ عرب تک وہ ایک لہر جائے اور یہ پورا رستہ جو ہے وہ آپ کو ڈیسٹیبلائز ہوتا نظر آئے تو اسی طرح سری لنکا میں اگر کچھ کرانا ہے تو کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو آپ کانٹیک کر کے اس سے کام کرا سکتے ہیں پیسہ دیں ان کے نیک ورک کو استعمال کریں تو آپ کو صرف انسٹیبلیٹی چاہیے وہ مل جائے گی وہ اپنا مقصد کے کہانیاں سناتا رہے گا کہ ہم نے بدلا فلاں چیز کا لیا اور یہ کیا اور وہ کیا تو یہ اصل کھیل جو مجھے نظر آتا وہ یہ ہے جہاں صاحب دوسرے الفاظ میں جیسے آپ ون بیلٹ ون روڈ کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ بہت سارے جو دنیا کی دوسری طاقتیں ہیں دوسرے ممالک ہیں ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ چائنا ترقی کرے تو پھر تو دوسرے الفاظ کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی آتا کہ اگر سری لنکا غیر مستحقم ہوتا ہے ان کاروائیوں کے نتیجے میں تو اس کا نتیجہ تو بھارت کو بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتے ہیں بھارت کا ہی مسئلہ ہے دیکھیں نا سی پیک جو ہے اس کو ناکام بنانا بھارت اور امریکہ ویسٹن کوپ پنٹری جتنے بھی ہیں ان کا یہ مسئولہ ہے ان کا مقصد ہے تب ہی تو بھارت اس اتحاد کا حصہ ہے جو امریکہ بنا رہا ہے وہاں پہ آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے کہ جی آپ نے چائنا کو ادھر روکنا ہے ساؤ چائنا سی میں یہ علاقہ چائنا سی سے باہر آ جاتا ہے یہ آپ دیکھئے تو یہ نکل کے انڈیا نوشن میں آگیا معاملہ اور یہ وہی رستہ ہے جہاں پہ بندرگاہیں بن رہی ہیں تو اس میں مقصد تو ان سب کے ہیں یعنی مغربی قوتوں کے بھی اور یعنی دوسرے لفظوں میں تمام وہ قوتیں جو پاکستان اور چائنا کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ایک کھیل ہیں ابھی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں یہ مختلف شدت پسند تنظیموں کی مشترکہ کاروائی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے تجزیعے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مختلف دہشتگرد تنظیموں کے نہیں بلکہ یہ مختلف ممالک کی مشترکہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے ہے ایسے ہی دیکھیں میں وہی بات کرنا ہوں کہ جو جو ملک اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ چائنہ کو بلوک کیا جائے اس کو کنٹین کیا جائے ایک مخصوص علاقے میں یعنی ساؤ چائنہ سی میں اور وہ بڑے پیمانے پر اپنی تجارت نہ کر سکے تو وہ تمام ملک اس کھیل میں شامل ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا اور پھر اگر آپ پیسہ بڑا سارا لگاتے ہیں تو ایک سے زیادہ دہشتگرد تنظیم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ملک اس کھیل میں ملوث ہیں یہ ان کے اوپر ان کی انٹریجنس ایجنسیز پر مناسر ہے کہ وہ کسی ایک دہشتگرد آرگنیزیشن کو استعمال کرتے ہیں یا دو کو کرتے ہیں یا چار کو کرتے ہیں کیونکہ جس نویت کا وہ واقعہ ہے اس میں لازمان تعاون ان کو اندرون خانہ بھی کسی سے ملا ہوگا باہر بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ دہشتگرد گروپ انہوں نے مل کے کام کیا ہو کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے تو یہ چیزیں پوسیبل ہیں لیکن ہمیں اوبجیکٹرد دیکھنا ہے مقصد کیا تھا اور دوسری طرف پیچھے اس کے ایکچول کیریکٹر کون ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو زیادہ کیونکہ آؤٹ اپ بلو ایسے ہی ایک واقعہ ہو گیا پھر آپ نے کہا جی کہ وہ کرائیس چارس والے کسی ہے یہ بالکل لقم باتیں لگتی ہیں ان میں کوئی مدن لگتا نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ وہاں بدلہ لینا تھا سری لنکا بیچارے وہاں پہنچ گئے اگر آپ نے کوئی بدلہ لینا تھا تو اسریلیا میں واقعہ کر دیتے نیوزی لینڈ میں کر دیتے کہیں اور کسی جگہ ہوتا اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ ڈراما ہے یہ ایک ایسے نیریٹیو ہے جو تیار کیا گیا ہے اصل کھیل میں نے جیسے کہا وہ مجھے بڑے پیمانے پر ایکسٹریجی کھیل لگتا ہے جس میں کہ یہ کافی سارے ملک شامل ہے چلیں جنسا وہ آپ نے تمام تر تفصیلات بتائیں اپنا تجزیہ دیا اس حملے کی ذمہ داری دولتے اسلامیہ نے قبول کی اور ماضی کے اندر بھی بہت سے واقعات کی ذمہ داری دولتے اسلامیہ نے قبول کی جس کے کبھی ثبوت نہیں دیے گئے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ در حقیقت جو ہے دولتے اسلامیہ نے بے شک نہ کیا ہو لیکن اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے محض اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہو دیکھیں ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا یہ کرتی ہیں بہت ساری اورگنازیشنز یہ کرتی ہیں کہ ذمہ داری قبول کر لی ایسے ہی لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے علاوہ کسی اور نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی جو جواعت توحید جس کا نام ہم لیتے ہیں اس کے اوپر سری لنکن حکومت نے یا بھارت کی انٹیلیجنس نے یہ ان لوگوں نے شبہ ظاہر کیا تھا لیکن ان لوگوں نے کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ شامل ہیں انہوں نے خود اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی خود با خود انہوں نے نہیں کہا دوسری بات جو ذمہ میں آتی ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم دائش کے کلیم کو سچ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نویت کا کوارڈینیٹڈ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے وہ جماعت توحید یا اس طرح کے چھوٹے کسی گروہ کے باس کی بات نہیں ہے صحیح لہذا اس میں دائش جیسی تنظیم جس کی انٹرنیشنل ریچ ہے جو کئی ملکوں میں ہے جو کئی کئی جگہوں پر اپریٹ کرتی ہے یہ اس کا کام تو مانے جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انٹرنیشنل تنظیم ہو تو اس کا مانے جا سکے گا لیکن چونکہ انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور ان کی کپیسٹی کا بھی ہمیں پتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی خطے میں اور ایسی بڑی تنظیم بھی آپریٹ نہیں کرنی جس کا ہم کہیں تو لگتا یہ ہے کہ ان کا کلیم درست ہے ادروائید آپ کی بات درست ہے کہ کئی دفعہ کئی اورگنائزیشنز جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ چونکہ کوئی واقعہ کسی نے نہیں اس کا ذمہ لیا تو وہ ذمہ داری لے کے اپنے آپ کو ایک ہیرو پروجیکٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اس فیلڈ کا کیریکٹر وہ پوز کرتے ہیں وہ چیزیں بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ واقعہ تو ہوا ہے اور واقعہ کی ذمہ داری جو ہے وہ اور کسی نے لی بھی نہیں ہے اور جس نویت کا جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو وہ بھی دائے جیسی تنظیم ہی کوئی کرا سکتی ہے جس کا اکثر ممالک میں موجود موجود ہے تو یہ چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے اس تجیئے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دائش کا کلیم قلب اندر اس کا جیسا سری لنکا جب خانہ جنگی کا شکار تھا 26 سال تک تقریبا وہ خانہ جنگی کا شکار رہا تو اس عرصے کے دوران جو سری لنکا افواج ہیں ان کو خصوصی اختیارات شامل تھے ان کو خصوصی اختیارات ملے ہوئے تھے پھر 2009 کے اندر وہ اختیارات واپس لے لئے گئے اور ابھی ان واقعات کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے ان کو وہ خصوصی اختیارات دے دئیے گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ جن عوامل کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ان کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے کہ سری لنکا کے اندر اس طریقے سے دہشتگردی کے بڑے بڑے واقعات مستقل طور پر مستقبل میں بھی پیش آ سکتے ہیں اور سری لنکا شاید ایک دفعہ پھر دہشتگردی کی لپیٹ میں جانے والے لیکن سری لنکا بہت بڑے بہت لمبے وقت تک ایک مسئیبت میں گھرا رہا ہے جہاں فامل ٹائگر دہشتگردی کرتے تھے تو اس کی افواج کو ان کی گورنمنٹ ان کے لوگوں کو وہ کلائسز ہینڈل کرنے کا تجربہ ہے گو کے درمیان میں 19 سال گزر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو ان کلائسز کو ہینڈل کرنے کا تجربہ موجود ہے صرف یہ ہے کہ یہ اب جو ہوا وہ بڑا ہی انیکسپیکٹڈ تھا اس کی توقع نہیں تھی تو ہو سکتا ہے کہ سری لنکا گورنمنٹ اور فورسز کو ان کی انٹیلیجنس کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں کچھ زیادہ وقت لگا ہو لیکن ایک نفعہ یہ آرگنائز ہو گئے تو یہ خطرہ سمحان لیں گے اب چیز یہ ہے کہ سری لنکا ابھی باگ ملکوں کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مدد کی جائے اس میں وہ مدد دو طرح کی یعنی ایک تحقیقات کے لیے اور دوسرا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ انفرمیشن لینے کے لیے جس سے پتا چل سکے کہ اصل لوگ کون ہے اس کے پیچھے تو اس سٹیج کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحقیقاتی عمل ہے جو چل رہا ہے اگر اس تحقیقاتی عمل کی بنیاد پر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ سری لنکا کو واقعی اب بہت بڑے خطرات درپیش ہیں جہاں یہ گرو یا اشترا کی تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں اور سری لنکا میں بہت بڑی تباہی بنت مچ سکتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ یہ نظام زمین پر لگانا ہوگا اور اس میں پاکستان جیسے ملک جو پہلے بھی ان کی بڑی مدد کرتے نہیں ہیں وہ مدد کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خطہ پور عمل رہے اور سری لنکا کو ڈیسٹیبلائز کرنا یہ ان طاقتوں کا کام ہو سکتا ہے جو سری لنکا کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے یا سری لنکا کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ سری لنکا کو ڈیسٹیبلائز ہی رہنا چاہیے تو اس ریاست سے وہ ریاستیں تو ان کو مدد نہیں کریں گی وہ تو کسی اور کام پر مربز ہیں تو پاکستان میں ایک پر خلوص دوست ہے پہلے بھی پاکستان نے بڑی مدد کی اور پاکستان کو ٹیلزم ہیڈل کرنے کا تجربہ بھی بہت ہے تو میرا خیال ہے پاکستان مدد کرے گا بہردال یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ اندازہ ہوگا کہ اگر اس واقعے کے بعد خطرات موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو آپ سپیشل پاورز کی بات کرتے ہیں اور جو نیا نظام زمین کے وہ اپنی مختلف سیکیورٹی ایلمنٹس کو جو بھی استعمال کر رہے ہیں یہ دوبارہ میرا خیال ہے اس کو ایکٹیو میٹ کر دیا جائے گا اور ملکل اس خطرے کا مقابلہ تو بھرز کرنا اس کلیشن میں جنسا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں ایران کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کیا اور اس دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ کچھ اناثر پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے ایران میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے رہے کیا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے؟ جی یہ حقیقت پر مبنی ہے دیکھیں اس میں لوگ جو ہیں وہ نوازشی صاحب علیہ پرانے جو انہوں نے ڈان میں پسلے دور انٹرویو دیا تھا اپنے کلیشن کے بعد اس سے کمپیر کرتے ہیں یہ بڑا مختلف ہے بیان اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اس میں ریاست پاکستان مولو بس ہے بلکل اس میں لیر ملکی کریکٹر ہیں افغان ہیں کوئی اور ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں یا یہ کرتے ہیں اور اس کا پاکستان پر اوپر ڈیریکٹر ایزام نہیں ہے اس وجہ سے اور نائی پاکستر نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو کہ حکومت مولمبر سیس میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو علاقہ ایران کے ساتھ ملتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے زہدان کے قریب افغانستان کی بھی سرحدہ ملتی ہیں یہاں پہ تینوں ملکوں کی سرحدہ ملتی ہیں ٹرائی جنکشن میں اسے کہتا ہوں افغانستان کی سرحدہ ہے ایران کی سرحدہ پاکستان کی ہے ایک پیرس افغانستان سے چلتا ہے ایران میں گھسا جا کے بارداد کی آ کے پاکستان میں چھپ جاتا ہے یہ پاکستان سے نکلا ایران میں جا کے بارداد کی تو افغانستان میں بھاگیا ادھر چھپ گیا کیونکہ آپ انہیں علاقوں سے باقی ہونا اور یہ تینوں ملکوں کے یہاں پہ ملتے ہیں سو ہماری بھی زمین استعمال ہوئی ہے افغانستان کی بھی اور افغانستان تو کہہ دیتا ہے کہ ہمارا گولڈ نہیں ہے پوری زمین پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا تو ہے لہذا پاکستان تو تعاون کرے گا اور کرتا رہا ہے اب یہ الزام یہ ہم نے تو یہ بات کہی کہ ہماری زمین بھی استعمال ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے لوگ ہیں ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہماری ریاست ملوبس ہے یہ کندسٹور ہے کہ ہم تعاون کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں انٹلیجنس شیرنگ میں اور اس میں ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے عبد المالک ریگی وہ پاکستان آکے چھپ جاتا تھا یہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا اور خاص طور پر جب پتہ چلا کہ وہ دبائی سے فلائی کر کے تو کسی ایرلائن کے ذریعے پاکستان آ رہا ہے تو رستے میں وہ تہران میں ایران میں وہ ایرلائن رکھے گی لہذا ایرانی ایرلائن ایرلائن کو پاکستان نے یہ سارا قصہ بتایا بروقت اور جب وہاں فلائیٹ رکھی تو انہیں نے عبد المالک ریگی کو فلائیٹ سے اتات لیا ایرانیہ نے اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کا ٹائل وغیرہ مکمل ہوا تو اس کو پھانسی دے دی گئی یا اس کا سزا دے دی گئی تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پتہ ہے کہ یہاں سے بھی لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں یا ہماری گورنمنٹ ان مالنگ لیکن کوئی لوگ ہیں دہشت کرتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں بعض ایرانی ہیں ایرانی بلوچستان سے سننی لوگ ہیں وہ اسی جیش محمد کا سمن گئے اور وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں ان کو لازمان ہم چیک کریں گے پہلے بھی کرتے رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ ایرانی کو اغواہ ہو گئے لے گئے ان کو یہ دہشت نے اٹھا کے لے گئے تو پاکستان وہ بھی ان کو ہوا جو ہوئے لوگ ان کو چھڑواتا رہے ہیں ان کو واپس کرتے رہے ہیں اور وہ ہماری ہی زمین پر ہوتے تھے وہ لوگ اگر ہماری زمین سے برامت ہوئے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ ہماری زمین استعمال نہیں ہوتی تو یہ فرق ہے بڑا میاں صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس میں دو فرق سے اس سیچویشن سے یہاں ایران انزام نہیں لگاتا کہ پاکستان نے کسی دہشت گروپ کو سپورٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایران میں جا کے مارداتیں کریں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردیں جو آپ کے ملک میں بھی آ جاتے ہیں اپنے سرزمین میں سر چھپاتے ہیں اور آپ ان کو بشک پروٹیکشن نہیں دے لے لیکن آپ کے زمین سے چونکہ آکے وہ یہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان کو روکنا چاہیے اب یہاں پہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہمیں بومبے میں یہ لوگ پھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے جا کے یہ کیا سب سے بڑا فرق وہاں بھارت انزام لگاتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ہم کر رہے ہیں یہاں ایران انزام بھی نہیں لگاتا ہم یہ ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی اورگنائزیشن جو یہاں دہشت کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیررست ہیں جو یہ ہماری بھی زمین استعمال کرتے ہیں فانستان کی بھی کرتے ہیں ایران کی بھی کرتے ہیں تو یہ سیٹمنٹ کا بڑا فرق تھا جو امران خان نے دی لیکن چونکہ یہاں پہ ہر چیز پہ سیاست کرنی ہے اور ملک کے مفادات کا کوئی خیال نہیں اپنی ہی سیاست اپنے ہی بھونڈے پن کا چونکہ مظاہرہ کرنا ہے تو اس چیز کو بھی متنازع بنا کے تو اس پہ وہ بیعث کل کی چھڑی ہوئی ہے جبکہ اس کو حقائق کی روشنی میں سمجھنے چاہیے جنہ سب ایک تو آپ نے تفصیل میں بتایا کہ امران خان صاحب کا حالیہ بیان اور ڈان لیکس کے اندر جس طرح سے خبریں آئیں ان کا اپس میں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا لیکن اگر پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو کیا اسے پاکستان کی ایک ناکامی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے یا ایسا ہوتا رہتا ہے مختلف معاملے کے لیے نہیں ایسے نہیں ہے اس کا یوں ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہر بارڈر ہے اور یہ علاقہ بڑا ہمارے بھی یہ جو فراری ہوتے تھے سیپریٹس تھے وہ ان پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں ہم بھی تو لڑ رہے ہیں ان کے خلاف بلکل اگر یہ ٹیرین وغیرہ ہلپ کرتا ہے ان کو تو دوسرے دیسل گردوں کو بھی کرتا ہے جو ایران کے حلاف کام کرتے ہیں اور وہ ایرانی ہیں وہاں سے ایرانی بلوچستان سے آ جاتے ہیں ایران میں باردت کی ادھر آگے ان پہاڑوں میں چھپ گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کا علاقہ یہاں پہ ایران کاروائی نہیں کر سکے گا تو ہمیں کوئی پتا نہیں ہوتا پاکستان میں کہ وہاں سے کب کوئی بھاگا ہے کس رستے پہ بھاگا ہے اور کہاں چھپا ہے لہٰذا ہم ایرانیوں کو اکثر کہتے ہیں کہ آپ پاکستان پہ لہم لگا رہے ہیں ہمیں جگہ بتائیں ہمیں بتا دیں کہ کس رستے کہاں کون گیا ہے تو پھر ہم پہ چھوڑ دیں پھر ہم ان کو پکڑیں گے سزا دیں گے بلکل صحیح پاکستان تعاون کرنا چاہتا ہے لیکن افغانستان یہاں ایران سے انفرمیشن ملنی چاہیے اور یہ ایرانی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ افغانستان کا بھی ہے کیونکہ لوگ جب وارداد کرتے ہیں تو بجائے بہت ہے کہ وہ وارداد کی نکلے باہر کبھی پاکستان میں آگے کبھی جا کے وہ افغانستان میں چھپ جاتے ہیں تو جب ان کو پناہ گہیں موجود ہیں آپ دھومتے رہے ہیں وہ دوسرے ملک میں جا کے بیٹھے ہیں ملکے ہم سینس لگائیں گے تاکہ دونوں طرف ان آتھرائز مومنٹ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک جائنٹ فورس بھی بنانے کے لیے تیار ہے جو کہ ایران کے ساتھ ملکے بنائے گی تاکہ جائنٹ پرٹولنگ ہو مارڈر کی اور اس کے ساتھ ساتھ اور سینسرز اب چھپس وغیرہ لوکل کلے یہ وہ کئی چیزیں پاکستانی جو افغانستان کے ساتھ پہ کی ہیں وہ ادھر بھی کرے گا کیونکہ انٹینشن یہی ہے کہ ہمارا جب برادر اسلامی ملک ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے اور ہمارا بھی یہی ہے کہ ایران کے سرزمین سے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا ہوا فیصلہ کہ وہاں پہ کوپریشن کے لیے مزید مضبوط اور آئندہ کے لیے نئی راہی نکل آئیں بلکہ صحیح جن سب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا اپوزیشن عراقین یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب کے بیانات نے ہمیں دنیا میں کسی کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو امران خان صاحب نے تو بڑا واضح طور پر کہا کہ پاکستان کے سرزمین استعمال ہوئی لیکن ہمارے لوگ ہماری حکومت اس کے اندر کوئی ملووث نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ جو اپوزیشن عراقین کے جانب سے امران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کے نزدیک یہ بلا وجہ بلا جواز ہے یہ اس کا کوئی میرے نہیں خیال کہ یہ کرنا چاہیے ان کو کیونکہ یہ کوئی ہمارے مفاد میں باتیں نہیں ہیں ایسی باتیں کریں تو باہر کبھی پروپیگنڈا مصبوط ہوں گا ہمارے خلاف وہ انہی لوگوں کو استعمال کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا دکھ کچھ اور ہے جو بلاول بڑی تنقید کرتے ہیں تو بلاول صاحب کو ان کے والد کی دولت پھنسی بھی نظر آتی ہے ان کے اوپر کرپشن کے چمکتے کیسز نظر آتے ہیں تو بلاول صاحب کا دکھ موجود ہے اسی طرح شہباز شریف حمزہ شہباز اگرہ ان کے بھی دکھ موجود ہیں ان کے تو اپنی گردوں پر چوری ہے کل ان کو سوائیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں بچ نکلتے ہیں وہ ایک علیہ دا کہانی ہے میں ہمیشہ نحسوس کرتا ہوں کہ ان کو سوائیں دینا آسان نہیں کیونکہ یہ جو کفت مافیا ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے ملک میں اور یہ ہر کسی کو خرید لیتے ہیں باہر صورت مضبوط ہیں جو بھی ہے فیلحال کاروائیاں چل رہی ہیں اور خدشات ہے کہ ان کو شاید صدای ہو جائیں تو اس وجہ سے یہ جو دو خاندان آپ دیکھیں گے کہ جن دو پلیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں ان خاندانوں کو دھچکہ لگے گا ہے کیونکہ یہ جو جو ایران کے ساتھ تعاون جیسے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ڈوگ پک لے جائیں گے اس طرح جیسا ہم نے دیکھا کہ مکران کوسٹل ہائی وے کی اوپر جو دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا ہمارے اس کے اندر شادتیں ہوئیں اس کی جو کمی گہیں تھی وہ ایران کے اندر موجود تھی اس سے پہلے کلبوشن یادو بھی ایران کے ذریعے کئی دفعہ پاکستان کے اندر آئے تو کیا پاکستان نے ایران کے حوالے سے ایران کو اپنے تحفظات اور خدشات سے وقتاً جو ہے برمور طریقے سے جو ہے وہ ان کو بتایا یہاں بتانے کے اندر ناکام رہے ہیں میں پچھلے دو ایک مہینوں میں تو دو واقعات ہوئے سے پہلے بھی ایک واپس پچھلے تین چار واقعات جو ہو چکے ہیں ان میں ہر واقعے کے بعد پاکستان ایران کو ایک خاموش طریقے سے بتاتا رہا مراسلے بھی دیئے ان کے وزیر آئی یہاں پہ انکھے بھی بات کی لیکن یہ کہ چونکہ ہم اس کا کوئی بہت بڑا تماشانی مقدمہ نہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے انہی چاہتے تھے کہ ایران کو امبرز کیا جائے ان چاہتے تھے کہ ایک برادر ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رہے تو ہم نے کبھی پبلکلین چیزوں کے اوپر بات نہیں کی اب میرا خیال ہے چونکہ حلاکتیں چودہ ہو گئیں اور وہ بھی آپ کے سروس پرسنیل کی تو پھر ضروری تھا کہ آپ ایران کو کنفرنٹ کریں ان کو بتائیں کہ بھئی ایسے نہیں ہے جو آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مل کے آپ نے اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہے صحیح سو بات سمجھ نہیں کی ہے ورنہ تو کنفیون تو پہلی پھیلا ہوا ہے اور اوپوزیشن اس سے جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اوپوزیشن کو بھی کل کو یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں کل وہ حکومت میں ہو تو یہی مسئلہ ان کے ذمہ آ سکتا ہے یہی ایران ہوگا یہی آپ ہوں گے ان کی شکایات ہوں گی یہی ہمارا مسئلہ ہوگا ہماری شکایات ان کی طرف ہوں گی اور یہ جو 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 پناہ گاہیں ہیں یہ ہم نے پہلے بھی تین چار دفعہ ہم ان کو کہچ ہوگا رب ہم نے پبلیکلی کہا ہے اسے وجہ سے کہ اس کا ایفیکٹ ہو ایرانی جو ہے اس کے معاملے میں سیریسلی سوچیں اور یہی ہوا مزیراعظم کا مزیر تب وہاں جا کے چیزیں تے ہوگی اور اب بلکہ آپ انشاءاللہ اس کے کام کریں بلکہ صحیح جیسا پاکستان اور ایران کے درمیان اگر ماضی کے حوالے سے بات کی جائے تو نائنٹین سکسٹی فور کے اندر پاکستان اور ایران اور ترکی نے ریجنل کوپریشن ڈیویلیمنٹ کی بنیاد لکی نائنٹین سکسٹی کے اندر جب ڈیورن لائن کی اوپر پاکستان اور افانستان کے درمیان کشیدگی بڑی تو ایران نے سالسی کا کردار ادا کیا اور نائنٹین سکسٹی فائیو کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں ایران نے پاکستان کی برپورہ مائد کی لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ایران پاکستان کی بجائے بھارت کے زیادہ قریب ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یہ کسی آپ تک درست ہے مجھے یہ ہے کہ شائران پاکستان کے ایک بہت مخلص دوستہ اس کے زمانے میں اس کے دور میں جب شائران تھے تو ہمارے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے ایران کے ساتھ ایران نے مختلف وقتوں پہ ہماری بڑی حمایت کی بڑی مدد کی انیس سو پینسٹر کی جنگ میں انیس سو کھتر کی جنگ میں ہمیں سٹریٹیجی ڈیفت مہیا کی رہنے اور پھر انیس سو تہتر میں جب انسرجنسی ہو رہی تھی تو شائران نے اپنے ہریکاپٹرز اور چیزیں پاکستان آدمی کی ڈسپوزل پہ رکھیں کے لیے آپ اپنے ملک میں امن قائم کرنے تو وہ زمانہ بڑا اکورڈن زمانہ تھا ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کا اس کی صورت آج یہ ہے کہ ایران سب سے پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا چودہ اغسط انیس سو سنتاریس میں جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو ایک الہدہ ملک کی حصیح سے تسلیم کیا پھر سب سے پہلا وزٹر جو باہر سے کوئی ڈگنٹری اگر کوئی فارن ڈگنٹری پاکستان میں وزٹ پہ آئی تو ایران کے شاہ ایران شاہ اور ایران سب سے پہلے حکمران تھے بیرونی جو آ کے جنہوں نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور اس کی وجہ سے بہت ہی ایک خوشکوار محول تھا خوشکوار تعلقات تھے پھر جنگوں میں مدد کی مختلف وقتوں پہ میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ ہماری بڑی کرم جوشی رہی اب چیزیں ہوئی کہ ایران میں انقلاب آ گیا یہ مولانا حضرات آ گیا ہے وہاں پہ اور اس انقلاب کے آتے ہی یہاں پہ ایران اراک جنگ چھڑ گئی ایران اراک جنگ چھڑی تو ایرانی جو ہیں وہ توقع کرتے تھے کہ پاکستان میں ان کی بھربور مدد کرے ہم نے ایرانی کی مدد کی ہم نے ان کو کوئی ٹینک دیئے کچھ اور چیزیں گنز وغیرہ ان کو دیں گولہ بارود کافی دیا ان کو لیکن جس بھربور طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ مدد کی جائے وہ ہم نہیں کر سکتے تھے ہم ایک نیوٹرل ڈول پلے کر رہے تھے کیونکہ ایک طرف سعودی ریبیا ان کے ساتھ تھا اراک کے ساتھ ادھر ایران جو ہے وہ اراک کے ساتھ لڑ رہا تھا تو دوسرے لگوں میں سعودی ریبیا اور ایران دونوں ایک طرح کے مخارب دھڑوں کے ساتھ آگے لڑ رہے تھے تو ان حدات میں پاکستان نے کیونکہ نیوٹرل اپنے ٹیچو بکھا تو نیوٹرلیٹی کی وجہ سے ایران کے جو نئے حکمرات ان کے ساتھ تھوڑا دوری آنی شروع ہو گئی تو وقت آنے کے ساتھ یہ جیسے دوری آنی تھی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی اس کمزور جگہ کا فائدہ لیتا ہے اور وہ اس میں خود گھسنے کی کوشش کرتا ہے بھارت نے جیسے ہی دیکھا کہ ایران کے ساتھ ان کی کچھ غلط فیمیاں ہو رہی ہیں تو بھارت وہاں پہ شامل ہو گیا اب جب بھارت وہاں گھس گیا تو نیچولی اب ایران اس کو اپنے دوست کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ پروجیکٹس بھی کرنے شروع کر دیئے پاکستان چونکہ پروجیکٹ نہیں کر رہا تھا ہماری تو گیس پائپ لائن بھی وہاں پڑی ہے ایران کے سرات پہ تو لاغنی بات ہے کہ ان کی ایکنومک ایکٹیوٹی آپس میں ایکنومک کوپکیشن بڑھتی گئی اور آج بھارت کے ساتھ ان کے کافی کیارے تعلقات ہیں اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے اور جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سردی ریبیا کی آپس میں دشمنی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ دونوں دوست ہیں پاکستان جن کی دونوں کی خیر خواہی چاہے گا دونوں میں صلح زبائی کی بات کر سکتا ہے لیکن دونوں کی میں سے کسی کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوگا پاکستان اس میں دغیر جانب دار رہے گا سو ایک تو یہ سبق ہے دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا ہمارا عزلی دشمنہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی دنیا میں صحیح بانوں میں کوئی سیٹ ہے کہیں سے انڈیا سے کوئی ہماری سرزمین کو خطرہ دو انڈیا ہے انڈیا جو ہے وہ خطرات بھی ہمیں پیش کرتا ہے ہمارے خلاف بھی کام کرتا ہے لیکن وہ ایران میں بیٹھا ہوا دوسرے لفظوں میں ہمیں جس طرح سعودی ریبیہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا حق حاصل ہے اسی طرح ایران کو بھارت کے ساتھ بھی تعلق رکھنے کا حق حاصل ہے تو یہ چیز بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے کوئی ایسی نہیں جس پہ اتراز ہو دوسرا ہے تیسرا پوائنٹس میں خود دیکھیں کہ بھارت کی سٹیٹیجی دیکھیں بھارت اسرائیل کا دوست ہے بڑا قریبی دوست ہے اسرائیل ایران کا ازلی دشمن ہے ایران کی اور اسرائیل اور ایران کو اگر کہیں صحیح خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہم پر حملہ کر سکتا ہے نزائلوں سے کسی طرح لیکن اس کے باوجود ایران کی بھارت سے دوستی ہے بھارت کی ازرائیل سے اور ایران کی بھارت سے بلکل صحیح تو یہ بھی چیز ہمیں مطلب بڑے ضروری یہ سمجھ نے کی کہ دو ملک آپس میں دشمن ہو سکتے ہیں لیکن تیسرے ملک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی دشمن خرید کے تو اس میں شامل ہو جائے بلکل صحیح اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ دوستی ڈولپ کریں اور دونوں کو اعتماد ہو کہ یہ ہمارے مفادات کا خیال کرے گا ہمارے مفادات کو نلام نہیں کرے گا ہمارے مفادات کو بیشتہ نہیں پھرے گا خراب نہیں کرے گا یہ امپورٹنٹ ہے جن صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ای کی وقت میں ایران اور ازرائیل کے درمیان تعلقات میں توازن قائم رکھنے میں کامیاب رہا لیکن اس کے برعکس پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں توازن رکھنے میں ناکام رہا ایسے نہیں ہم نے بھی ابھی آپ دیکھیں نا وزیراعظم ادل گئے ہیں پہلے اس سے پہلے سعودی عربیہ بھی گئے ہیں جے اگر ہم نے کہیں کوتا ہی کی کسی زمانے میں تو وہ کچھ ہمارا قصور ہو سکتا ہے لیکن میں نے جو نوٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ایرانی ہم سے یہ توقع کر رہے تھے کہ ہم ان کا اس حد تک ساتھ دیں کہ جو ایران اراک جنگ تھی اس میں بھی اور ہم اراکیوں کے ساتھ نہ ہوں لیکن ہمیں اراکیوں کے ساتھ تھوڑا بہت ہونا پڑتا تھا اس وقت جیسے کہ اراک اور سعودی عربیہ کٹھے تھے تو یہ اس وقت ایرانیوں نے پاکستان کے خلاف ایک سٹانس بنایا اور یہ سوچا کہ جی ہے تو ہمارے ہمسائے پاکستانی ہمارے ہمسائے ہمارے ساتھ ہیں بہت زیادہ آپس میں تعلق رہا ہے لیکن یہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں حالانکہ ہم یہ مثال دیتے تھے کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں بھارت کو اپنے ملک میں لا سکتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے تو ہم کیوں نہیں لا سکتے کہ جی کو آپ کو یہ اتراز نہیں ہونا چاہیے آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم سعودی عربیہ کے لیے انٹیلیجنس کر رہے ہیں یہاں پہ سعودی عربیہ کے مفادات کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جی ایران کے مفادات جو ہیں وہ ان کو سیکریفائز کیا جائے تو یہ نہیں تھا ہمیں صرف دلوت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے دونوں پارٹیوں کو یقین دہانی کرانی ہے اور ان کو آپ کے لفظ پہ آپ کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے اور یقین دہانی کیا کرانی ہے یہ کہ جناب ہم آپ کے بھی دوست ہیں سعودی عربیہ کے بھی دوست ہیں صحیح ہمیں کوئی ایسی ہم ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے سعودی عربیہ کو فائدہ پہنچے اور آپ کا نقصان ہو جائے یا آپ کو فائدہ پہنچے اور سعودی عربیہ کا نقصان ہو جائے ہم نیوٹرل ہیں آپ کے بارور کرا جاتے ہیں تو پھر آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے ہم یہ کرانے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے معاملات ایران کے ساتھ پسوے کچھ سالوں میں برابلم رہی اتنے اچھے طرح نہیں بن سکے لیکن بھارت یہ کام کرتا رہا بھارت کے ساتھ بڑھتے رہے ان کے کانفیڈنس لیول بھارت کے ساتھ اچھی ہو گئی اب میرا خیالہ ہماری بھی ہوتی جائے گی اگر ہم ان کو یہ چیز قائل کر لیں گے کہ بھی ہماری دوستی اگر سعودی اریبیا کے ساتھ ہے یا یو ای کے ساتھ ہے تو وہ تمہارے خلاف استعمال نہیں ہوگی جس طرح کہ تمہارا کہنا ہے کہ بھارت کی دوستی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اسی طرح یہ بھی رکھیں جنسا بیمران خان صاحب نے ایران کا دورہ کیا اور ایران کے صدر حسن روانی صاحب نے گوادر بندرگاہ کو ریل کے ذریعے چاہ باہر سے ملانے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کی کیا یہ صورتحار بھارت کے لیے تشویشناک ہو سکتی ہے یا قابل تشویش ہو سکتی ہے بھارت کے لیے ہاری تمام صورتیں حال جو ہیں وہ تشویشناک ہیں کیونکہ بھارت تو دشمنی دیکھنے چاہتا ہے میں آپ کو بڑا بازے طور پر بتاؤں کیونکہ میں پڑھتا رکھتا ہوں تجیہ کرتا ہوں سوچ بچار کرتا ہوں چیزوں کی تہت تک جانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کا فائدہ کس کو ہوا نقصان کس کو ہوا کون کر سکتا ہے فائدہ پہنچے گا جس کو وہی شاید کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ پلواما کا واقعہ ہوا اور پلواما کے واقعے سے دو دن پہلے ایران میں واقعہ ہوا اور ان کے ستائیس لوگ مارے گئے خود کچھ دفاقہ تھا بس کے اوپر اب یہ وہ چیز تھی کہ ایرانیوں نے الزام لگایا اور ان کا جو فیلڈ جنرل تھا وہاں پہ جنرل جعفری اس نے بڑی تنقید کی دھمکیاں دی پاکستان کو کہ ہم اندر کے اس کے یہ ماریں گے بھارت کے ہاں تو شادی آنے بجے بھارت نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی پاکستان تو حیدہ شدد ملکہ ایران کو بھی تکلیف آپ سے بھارت کو بھی ہے افغانستان کو بھی ہے سارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھارت کی جیت تھی وہ یہ چاہ رہا تھا اب یہ جیت اس کی کامیاب نہیں ہے اب یہی جیت لے کہ وہ آئی ایم ایپ میں بھی گیا ایف ایٹی ہم میں بھی جا رہا ہے کہ جی دیکھیں پاکستانی دہشت گردی کراتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے لیکن یہ اس کی بات ناکام ہو گئی جب ایرانیوں نے کھلے دلوں کہا کہ جی ہم جوائنٹ میکنیزم بنائیں گے بارڈر مینجمنٹ کا میں پورے وسوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ستائیس لوگ وہاں مارے گئے جی ایران میں اس میں ایران میں ہندوستان کا سفارت خانہ مربستہ ہندوستان کا سفارت خانہ مربستہ جو ہندوستان کا کانسلٹ زہدان میں موجود ہے جی وہ مربستہ کیونکہ یہ میری اسیسمنٹ ہے میں اپنے طور پر تجزیہ کر کے کہ کس کو فائدہ پہنچا کیونکہ ایران کے ساتھ دوستی ہم کرنا چاہتے ہیں ایران بھی ہمارے ساتھ تعلقات برے نہیں رکھنا چاہتا لیکن بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہیں یہ آپس میں لڑیں ان کا کوئی حالانہ کہ ہم دینی بھائی ہیں ایک دوسرے کہ وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں سیکٹ تھوڑا سیکٹ کیا فرق ہو سکتا ہے لیکن کلمہ گو ہیں اسی نبی کو مانتے ہیں اسی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جی تو بھارت یہ چھوٹا ہوا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے پھر اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک تو جیسے وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کرنا ہے یہ آئیسولیٹ ہو گیا دوسری طرف یہ کہ دنیا کو کہا کہ جی دیکھیں پاکستان کو دشت در ملٹک لیر کریں کیونکہ ایران بھی تانگیا ان سے افغانستان بھی تانگیا ان بھی تانگیا تو یہ وہ چیز ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے جیسے ہم محورتاں کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے ان کے سینے کے اپنے مونگ دلنے والی بات ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انڈرسٹیننگ آپ کی ہو جائے گی آہ ایران کے ساتھ لیکن اب جیسے انڈرسٹیننگ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ بھارت کے لیے تو پریشانی کا باعث ہو گیا ناقابل برداشت ہوگا جن سب آفنستان میں قیام امن کے حوالے سے بیس اور اکیس اپریل کو قطر کے شہر دعا کے اندر جو ہے وہ کنفرنس ہونی تھی لیکن قطر کی حکومت نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ افغان حکومت کی طرف سے جو فیرست تھی اس میں اور جو بعد میں فیرست آئی ان دونوں کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد ظلم خلیل ذات نے بلکہ یہ کہا کہ یہ کنفرنس جو ہے منسوخ نہیں ہوئی بلکہ ملتوی ہوئی ہے تو اس صورتحال سے یہ جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے یہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں لیکن متاثر تو ہوئے نا کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ تو باتچیت کرتا ہے طالبان سے لیکن ایرانی جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ بھئی افغانستان کو بھی شامل کریں آپ ہمارے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں بٹھاتے نہیں اور جو افغانی بٹھانے اس میں بھی جو شرف گانی کی حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم ایک جائز حکومت ہے ہمارے لوگوں کو بٹھایا جائے چنانچہ ہر طرح سے یہ کوشش تھی کہ امریکہ جو بھی باتچیت کرے بلاخر افغانیوں کے ساتھ بٹھا دے کسی طرح اور افغانی اور طالبان یہ مل کے تو فیصلہ کرنے امریکہ تو دست کردے گا اپنی ماہلے پر لیکن جو پیچھے جن کے اوپر چھوڑ کے جائے گا حکومت وغیرہ ان کا کیا بنے گا سو ان کی ایک انڈسٹانیز بڑھر کرنے چاہ رہے تھے تو وہ تو ہوئی نہیں سو آپ کہہ لیجئے کہ سلال یہ ناکامی ہے اب اس میں چونکہ طالبان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جو افغان قومیٹ اشرف غانی کو اس سے بات نہیں کرنے یا ان کے کسی نمائندہ سے ہم نے بات نہیں کرنے اب اشرف غانی کی حکومت نے یہ کیا کہ دو سو پچاس لوگ نومنیٹ کیجئے سے زیادہ تر پرائیبیٹ کوئی کسان ہے کوئی کچھ ہے ان کو آہ تیار کیا اور دو سو پچاس کی لسٹ بھی دی قطر کہ جی دو سو پچاس جائیں گے وہ چھوٹا سا حالہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں دو دو سو پچاس ریسی پورے نہیں آ سکتے اب چیز ہے کہ اس میں طالبان شروع میں تو انہوں نے کوئی اتراز نہیں اٹھا لیکن بعد میں وہ ان کی گیم سمجھ گئے صحیح کہ اندر کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں ہاں اس میں انہوں نے اپنے حکومتی لوگ شامل کر دیئے اور طالبان کو نہیں بتایا اور بات یہی ہونی تھی کہ انہوں نے بعد میں نکل کے تو جب مذاکرات ختم ہوتے تو انہوں نے بعد میں نکل کے کھڑے ہو کے کہنا تھا کہ جی بڑا آپ کا شکریہ ہے ہم حکومت کا ڈیلیگیشن تھے ہم آپ نے ہم نے بات چیت کر لی آپ کا جو جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے کیا تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ طالبان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس سے گریز کریں اس اس بات چیت کو آگے نہ بڑھنے دیں صحیح کیونکہ ان کا بنیادی سٹانس کے ہم نے اشراکنی کی حکومت جو کہ پپٹ حکومت ہے کٹ پتھ لی ہے اس سے ہم نے بات نہیں کرنی وہ پھر ان کا سارا سٹانس خراب ہو جاتا ہے وہ ان کا سٹانس پر ملکہ ضائع ہو جاتا ہے انہوں نے بگنے بجانی تھی جا کے اشراکنی کے لوگوں نے کہ ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ٹرپ میں نہیں آئے اب بات چیت جب بھی ہو گئی تو طالبان کچھ اپنی شرائط رکھیں گے کہ اس کے تاہت لوگوں کو نامنیٹ کریں جہن سب ایک تو یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ افغان حکومت کے نمہندوں سے برائے راست بات چیت بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے افغان حکومت کے جو لوگ تھے وہ ذاتی حیثیت کے اندر اس میں شرکت کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اشراف غنی صاحب کے اس قدم نے کہ ایک تو لوگوں کے فیرست بھی زیادہ بیجی پھر اس کے اندر کچھ اپنے جو ڈیلیگیشنز تھے اس سرکاری لوگ تھے ان کو بھی شامل کیا طالبان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی اور اب شاید آگے چل کر وہ غیر سرکاری حیثیت کے اندر بھی طالبان کے سامنے نہ بیٹھ سکیں آہ بالکل طالبان چوہیں وہ اب موتات رہیں گے اور جو بھی لوگ آئیں گے ان کے بارے میں وہ پہلے معلومات حاصل کریں گے اور اگر ان کو یقین ہوگا کہ جو جو لوگ آ رہے ہیں وہ کسی بھی شکل میں حکومت افغانستان کے حکومت کے نمائندے نہیں ہیں تو پھر تو وہ باتشیف کرتے ہوئے آگے نظر آئیں گے لیکن اگر ان میں سے آہ کوئی کوشش ہوئی کہ جی اس میں پھر دوبارہ یعنی یا شروف کا نہیں بغیرہ کی کہ ان میں دوبارہ پھر ایسے لوگ کسا دیا جائیں جو حکومت کے ایلیمٹ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ پھر سٹال لے جائے گی بات چیز پھر دوبارہ بند ہو جائے گی چلنج جن سب بہت شکریہ آپ کا جنازلین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ